زندگی میں اگر محبت نام کی کوئی چیز نہ رہے تو کچھ ماہی میں نہیں رکھتا اب تو والدین کو یہاں پہ چھوڑ کے تم وہاں سٹل ہونے کا سوچ رہے ہو ان کو تمہاری ضرورت ہے ارے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ تمہارا شوہر باہر ہے اور تم یہاں غیر مر کے ساتھ اٹھے لیا کرتی پھر رہی ہو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے کیرکٹر کے بارے میں اس طرح کیچر اچھا لیں جانتی ہے کہ سارا خرچہ کامی اٹھا رہا ہے اگر اس نے خرچہ روک دیا سب کچھ میرے گلے پڑ جائے گا اسلام علیکم بو والیکم سلام جیتے رہو خوش رہو پیٹا چھٹی والے دن تو کچھ دیر تک سو جائے کرو ابو مجھے اپنے دوست ناسے سے ملنے جانا ہے ایک ضروری کام ہے اس لئے جلدی اٹھ گیا اپنے پیارے پیارے دیور جی کے لئے گرمہ گرم ناشتا ارے بھابی آپ نے کیوں تکلیف کی میں خود ہی لے لیتا کچن سے کیوں میرے ہوتے میں تم خود کیوں لے لیتے دیکھیں نا سارے گھر کے آپ کام خود کرتی ہیں آپ کم سے کم اتنا تو میں کر سکتا ہوں جی نہیں جو میرا کام ہے نا وہ آپ مجھے کرنے دیجے تم اپنا آفیس امال لو یہی بہت ہے شکریہ لو جی پھر غیر کر دیا اس نے مجھے کامی کبھی کبھی تم اتنی غیریت برتتے ہو نا مجھے ایسا لگتا ہے میں تمہاری سگی بھابی نہیں ہوں بلکہ کوئی دور پرے کی رشتے کی بھابی ہوں خدا نہ کرے عزرا تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم اس کی بھابی ہی نہیں بڑی بہن بھی ہو کیونکہ بھابی بڑی بہن کے برابر ہوتی ہے بالکل ٹھیکا بھابی آپ میری بڑی بہن بھی ہیں اور پیاری سی بھابی بھی پلیز اب اپنے آپ کو غیر مک سکتے اچھا میرے بھائی غلطی ہو گئی بھی ماؤ کھر دو ٹھیک ہے گھول تو بھائی کس موقع پہ کچھ مل้ہ گیا بس انہیں تو میچہ کھانے کا بہانا چاہیے اچھا اببو میں بھی آپ کے لئے لات لو ی student دلہن کا موڈ بہت اچھا یہ لیجی امی چائے جیتی رہو جیتی رہو ارے امی آپ کیوں وٹر چھیلنے لگیں میں آئی رہی تھی نا ارے دلہن سارا دن بیٹھے بیٹھے بیزار ہو جاتی ہوں چھوٹے موٹے کام کر لیے ندیا کرو وقت بھی پاس ہو جاتا ہے اس طرح اور جو آپ کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے اتنی دیر بیٹھنے سے کر تکلیف بڑھ گئی پھر ارے دلہن اب میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوں کہ تھوڑے سے مٹر چھیلنے سے میری کمر میں درد ہو جائے گا تم سارا دن کام میں لگی رہتی مجھے اچھا نہیں لگتا تو ایک کام کیجے نا امی مجھے پرمننٹ ہیلپر لا دیجے ہیلپر جی ہاں ہیلپر یعنی آپ کی چھوٹی دھولن اور میری دیورانی ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا اب ہمیں ایک کامی کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے ماشاءاللہ اچھی جوب ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہے بلکل امی اب تو یہ نیک کام ہوئی جانا چاہیے ہاں سو تو میں کر دوں مگر لڑکی بھی تو ہو کوئی اگر آپ کہیں تو میں ایک لڑکی بتاؤں ہاں ہاں ضرور بتاؤ بجو ناصرہ کھالا ہے نا ان کی بیٹی بہت پیاری آپ ملتا چکی ہیں ہاں ہاں ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہو تو تو آپ کہیں تو میں خالہ سے بات چلا ہوں پہلے تم اپنے خالہ سے ان کا اندیا لے لو پھر کامی سے بات کر لو اور ہو سکے تو اس کی کوئی تصویر لا کے دکھا دو کامی کو ارے امی تصویر کی بات چھوڑے وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے آپ کہیں گی تو میں کامی کو لے جا کر سائرہ سے ملوا دوں گی اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے سچ امی بڑی نیک اور پیاری بچی ہے بہت پڑی لکھی بھی ہے اور سلیخہ شار بھی خالہ کے گھر کا تو پورا انسان اس نے سمالا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے تمہیں دلہن سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کامی سے پوچھ لینا چاہیے تھا اس کی پوری زندگی کا معاملہ دیکھئے میں اس سے ضرور پوچھوں گی لیکن پہلے دلہن اپنی خالق آن دیا تو لے لیں کہ وہ اس رشتے کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اپنی بچی کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہو انہیں ہمارے کامی جیسا جامات کہاں نہیں سکتا ہے ہیرہ ہے میرا بیٹا ہیرہ نیک سعادتمند پڑھا لکھا اور برسرے روزگار اور کیا چاہیے بے شک فقر ہے مجھے اپنے بیٹے پر اللہ اسے سلامت رکھے بہت ہی سعادتمند بچہ ہے میں جانتی ہوں کہ اسے ہماری اس رائے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا یہ بھی جانتی ہوں کہ اس نے کبھی آج تک ہماری کسی بات کو نہیں ٹالا بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے مگر پھر بھی اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے اس سے پوچھ لینا ضروری ہے زندگی اسے گزار نہیں ہے پوچھوں گی ضرور پوچھوں گی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور دیکھ لیجے گا وہ یہ بات بھی ہماری مرضی پہ چھوڑ دے گا بھابی بریز جلدی سے ایک اپ چاہے دے دیجئے دیر ہو گئی ہے مجھے خالی پیٹ میں چاہے ہرگز بھی نہیں پہلے ایک سلائس اور انڈا کھاؤ بھابی میں مجھے دیر ہو رہے ہیں پانچ میٹ سے کچھ نہیں ہوتا کیوں ابو ہاں ہاں چلو کچھ کھا کے جاؤں بھابی آپ بھی بینا بس بات نہیں مانتی تمہیں پتہ ہے آفیس خالی پیٹ جائے نا تو کام نہیں ہوتا میں تو صبح اگر ناشتہ نہ کروں نا مجھے چکر آنے لگتے ہیں چلو کھاؤ اچھا کر رہا ہوں نا مجھے صرف اس بات کا خوف ہے کہ میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے پاؤں گا جن کی تم عادی ہو زندگی میں اگر محبت نام کی کوئی چیز نہ رہے تو کچھ ماہینے نہیں رکھتا تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاپا کو اپنی دوسری بیوی اور بچوں سے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ مجھ پہ ایک نگھاؤ اٹھا کے دیکھ سکے تو محبت تو بہت دور کی بات ہے لیکن میں ہوں میں کرتا ہوں تم سے محبت اسی لیے تو کہتی ہوں کہ یہ محبت تو مجھے زندگی بھر کے لیے دے دو کیونکہ بہ سب یہی میری دولت ہے لیکن تمہارے پاپا مان جائیں گے میں ان کی سٹیٹس سے میش نہیں گلتا دیکھو کامی باپا مجھے اپنی زندگی سے کسی دن بھی نکالنا چاہتے تاکہ ان کی بیوی خوش ہو سکے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر سے جب کچھرا پھیکتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پھیک رہے ہیں اسی طرح سے وہ کوپ میں آج ہی اپنے گھر بات کروں پلیس کامی اپنے پیرنس کو میرے گھر جلد سے جلد پھیجو تمہیں پتا ہے کہ پاپا کا بزنس یہاں سے وائنڈ اپ ہو جگا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہرکہ جا رہے ہیں اپنے بیوی کے مہکے اپنے بیوی کے مہکے اکی نوہ تمہیں پورا حق خاصلے بیٹے میں نے تو تمہارے سامنے ایک تجویز رکھی تھی تمہاری خوشی اور تمہاری مرضی ہماری لیے اولیت رکھتی ہے امیب فرا بہت اچھی لگتی ہے ہم ساتھ پڑے ہیں میں پچھلے سات آج سالوں سے جانتا ہوں اس کا دولت مند باپ کی بیٹی ہے لیکن انتہائی زادہ اور دیمے مزاج کی لگتی ہے امیب اس کی ماما بچپن میں فوت ہو گئے پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تب سے لے کے اب تک وہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی شمکت سے ملے بچاری بچی اور کوئی بہن بھائی ہیں اس کے جی دو بھائی اور ایک بہن ہیں مگر سو دے لے برا بچاری تو نوکروں کے سار پر پلی بڑی ہے جانتی ہیں اس کے باپ اس کے اکاونٹ میں ہر مہینے پیسے جمع کروا کی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری پوری ہو گئے اب اسی بھی وہ اپنا بیزنس وائند اپ کر کے امیرکا شفٹ ہونے کی سوچ رہے ہیں اور اس کے سو تیلیمہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی یہیں پہ کسی سے کر کے اسے یہاں چھوڑ دیا جائے اور امیہ وہ جلد فیصل میں کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جیسے فرا کی زندگی دوا ہو سکتی ہے تم پریشان نہ ہو ہم کل ہی فرا کی کر جائیں گے تاکہ جلد از جلد اسے بہو بنا کر اپنے گھر میں لے ہیں شکل سے کتنا معصوم لگتا ہے اور ذرا کرتود دیکھو اس کے پتہ نہیں کب سے اپنی کلاف فیلو کے ساتھ گل چھرے اڑا رہا تھا کامی شروع سے ایسا ہے ازرا شرارتیں خود کرتا تھا اور معصوم بن کے امی ابو سے مجھے مار کھلواتا تھا بھلا بتائیں خالہ کے سامنے میں یہ کتنی ذلت ہوگی جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کے دیور کا کسی اور سے چکر تھا اور یہ رشتہ لے کر آگئی دفع کرو کیوں اپنا دل جلا رہی ہو تم خالہ کو سمجھا دیں پر تم سمجھا سکتی ہو وہ تو میں سمجھائی لوں گی لیکن ایک کامی اس کو اچھی طرح بتاؤں گی چکتے دن سے مجھ سے اپنی خاطرے کروارا تھا اور ذرا اپنے امی ابو کو دیکھئے انہیں تو ذرا میری عزت کا پاس نہیں ہیں میں لے کر جاؤ رشتہ لے کر چلی ہو اب کہہ رہے ہیں واپس کر دو یہ کوئی بات ہوئی چھوٹی تو میں پڑھوں گی نا بس مجھے تو اس گھر کی باندھی سمجھتے ہیں جو کوئی بھی تمہیں سمجھتا ہے نا اسے سمجھ لینے دو تم تو میرے دل کی ملکہ ہونا کیوں دل جلا رہی ہو اپنا موسیقی 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 اچھا بھابیاں مجھے یہ مل گئیں میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے بٹن تو لگا دیں میرے پر فالتو ٹائم نہیں ہے جا کے اپنی امی سا ٹکباؤ موسیقی 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 اور شادی اپنی کلاس فیلو سے کریں گے ارے جیتے رہو خوش رہو کیا بات ہے ازرا ناشتہ نہیں کر رہی ہے تو بھوک نہیں مجھے ارے یہ کیا بات ہوئی تم خود ہی تو کہتی ہوگی ساری رات کے بعد صبح پیٹھ خالی ہو جاتا ہے کھاؤگی نہیں تو گھر کا کام کیسے کروگی چکر آ جائیں گے بیٹا امی آپ کو تو بس یہی فکر رہتی کہ آپ کے گھر کے کام نہ رکھیں اب آپ کی دوسری دلن آگئی ہے دیکھتی ہوں آپ اس سے کتنا کام کرواتی ہیں وہ تو بڑے باپ کی بیٹی نا ہل کر پانی بھی نہیں پیے گی دیکھنی جگہ بڑی دلن یہ آج تم کس لحظے میں اپنی ساتھ سے بات کر رہی ہے دلن تم نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا اگر ہماری بیٹی ہوتی تو کیا وہ ہمارا خیال نہیں رکھتی میں بیمار ہوں مجبور ہوں اس لیے تم پہ بوجھ زیادہ پڑ گیا ہے تو امی میں آپ سے کونسا کہہ رہی ہوں کہ آپ کام کیجئے میں تو آپ کیوں اس نئی نویلی بہو کو بول رہی ہوں چو آج ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی ہے نئی نئی ہے نئی ماہول سے آئی ہے بیٹا تھوڑا اپنا دن بڑا کرو آہستہ اشتہ وہ ہمارے طور طریقے سیکھ جائے گی بلکل مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ سیکھے گی دیکھ لیجے گا چھوڑو عزرا تم بھی کہاں سر پڑ لگی ہو آخر وہ کہ چہیتے بیٹی کی چہیتی بی بی جو ہے دیکھا دیکھا اس کا روئیہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتا اچھی نوکری ہے بہترین تنقاط ویڈال لکشریز اور جو مجھے بھاری قیمت ادا کرنی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا قیمت کونسی قیمت تم سے جدائی کی اچھا اب میں ساکرہ تم اداس ہو رہی تم پریشان کیوں ہو رہی ہو میں وہاں چاہتے ہی تمہیں اپنے پاس پڑا نئی کامی ایسے سوچنا بھی مان اپنے والدین کو یہاں پہ چھوڑ کے تم وہاں سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہو ہم کو تمہاری ضرورت ہے ہاں ٹھیک ہے اگر تمہیں وہاں جا کے جواب کرنی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن سیٹل ہونا بلکل بھی نہیں اور ویسے بھی جب تک تم نہیں ہو میں ان کا خیال رکھوں تم بہت اچھی آفار بس تمہیں یہ سب کچھ تھوڑے ارسے کے لیے برداشت کرنا ہوگا اتنا کہ میں جب وہاں سے واپس آؤں تو ہم ہم یہاں پہ کوئی چھوٹا سا بزنس کر سکیں جیسے ہماری زندگی پر سکون بس رہے میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گی جیسے ہماری زندگی پر سکون بھی موسیقی 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 عثمان آپ کے مواب کی نظروں میں پہلے ہی آپ کی کوئی عزت نہ تھی ہر وقت کامی کامی کی رٹھ لگائے رکھتے تھے اور اب اب تو وہ نواب صاحب باہر چلے گئے اب تو ان کے بھیجے ہوئے درم کی کشش انہیں اور بھی اس کا گرویدہ کر دے گی لانت بھیجو مجھے کیا زورت پڑی اس کے درم اور ریال سے میں تو بس کسی طرح اپنا وقت کاٹ رہا ہوں تو تم جانتی ہو نا ابھی فلیٹ ملنے میں دو سال باقی ہیں میں نے اپنے قصے کا تقاضی لیا ابھی تو صرف ایک ماہ گزرا ہے کامی ابھی تو صرف ایک ماہ گزرا ہے کامی مروں گے میں پورا سال تمہارے تو گئے میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا دل یہی چاہتا ہے کہ بس کمر میں بند تمہاری یادوں میں کھوئی رہو مگر مجھے تمہاری ذمہ داریاں بھی تو سمال نہیں ہیں سو کام ہیں باہر کے اب وہ بیچاری تو بیماری کی وجہ سے مجھ پور ہے اسمال بھائی انہوں کا تو کوئی انٹریسٹی نہیں ہے موسیقی عزرا فراہ نظر نہیں آ رہی وہ مہارانی تو ابھی تک اپنے کمرہ ہی سے نہیں نکلی موسیقی 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 خیریت ہے تم بڑی دیر سفٹ کی آئیں نئی اممہ اور تمہیں صبح ہی گئی تھی لیکن کامی سے بات کر رہی تھی انہوں نے کچھ امپورٹن بات کرنی تھی اسی لئے میں نے بھابی سے ریکویسٹ کی کہ آج آپ لوگوں کو ناشتہ دے دیں ہمارا بیٹا کیسا ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ آپ لوگ کی دعائیں ساتھ جو ہیں ان کو دو بونسز ملیں بہت اچھے اور اس بار انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ دونوں کو الگ الگ اماؤنڈ بھیجیں گے تاکہ آپ لوگ اید کی اچھی طریقے سے شاپنگ کر سکیں سلامت رہے ہمارا بیٹا اسے ہمارا کتنا خیال ہے لو بیٹا تم بھی ناشتہ لوں ایک ہفتے سے تو بلکل ٹھیک تھے اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہمیہ پریشان نہ دو دن کے بعد تو آپ پریشان ہے نا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک لاکھ روپے کا خرچ پتا ہے ڈاکٹر نیو پریشن میں اب بھو آپ ٹینشن نہ لیں کامی نے بندوبست کر دیا ہے نا ہاں بھئی ساری ذمہ داری کامی کی ہے حالانکہ اسوراں بڑا ہونے کی ناتے تمہیں ذمہ داریوں کا زیادہ احساس ہونا چاہیئے تھا امی جان آپ کو تو پتا ہے کہ میری آمدن ہی اتنی نہیں ہے بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات کے لئے پیسے نکال پاتا ہوں گھر کے اخراجات کون سے گھر کے اخراجات صرف راشن ہی تو ڈلواتے ہو باقی ساری ذمہ داری تو کامی کی ہے تو راشن دس پندرہ ہزار روپے نہیں نکل رہے اچھا ویڈی سٹرینج وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے اچھا خیر یہ بتاؤ کہ آپریشن کے لئے پیسے جمع کرا دی ہیں فشو یار میں نے تو کلی جمع کرا دی تم ابل کے اپنے اکاؤنٹ چیک کرو آگے ہوں گے چلو ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گے ایلیسن پلیسن لیسن میں نے تمہارے لیے اور امیابو کی لئے لیتا سے پیسے پیچھے ایل کی شاپنگ کر لینا مجھے شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے ابھی جہز کتنے سارے کپڑے بڑھے کس دن کام آئیں گے اچھا تو پھر ایک کام کرو ہر روز ایک نیا جوڑا پین کر بھار گھومنے چلے جایا کرو اب کیا میں تیار ہو کے اکیلی گھومتی اچھی لگوں گی تم اکیلی کہا ہوں امالویز فیدی تم ذرا اپنی یہ خوبصورت آنکھیں کھول کر تو دیکھو وہ تو تم ہو اس کے لیے آنکھیں کھوننے کی کیا ضرور اچھا زیادہ سوچا مات کرو چہرے پر جوریاں پڑ جائیں گے دیکھے اللہ حافظ فرا بیگم تمہارے تو عیش ہیں میاں باہر بیٹھا ہوا دیرہم کمارا ہے اور تم آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو نہ کوئی پابندی نہ کوئی روکتو اور نہ ہی میاں کے کام ایک ہمیں دیکھو سارے گھر کے کام کاج بھی کرو ساسسرسر کی خدمت بھی کرو بچے بھی پالو اور پھر میاں کے بکھیڑے الگ مگر بھابی شوہر کے بغیر عورت کی ہر خوشی ہے دھوری ہوتی ہے اور ویسے بھی میں بھار اگر جاتی ہوں تو گھر کے کاموں کے لیے بھائی جان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ نکلتی نہیں ہے نہ بھائی نہ ہمیں شوق نہیں ہے بلا وجہ باہر پھرنے کا اور ویسے بھی بی بی عورتیں تو چار دیواری میں اچھی لگتی ہیں تمہیں شوق ہے بلا وجہ باہر گھومنے کا جاؤ گھومو سارے کامکاش تو میرے لیے رہ گئے ہیں موسیقی 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 اگر اب کیا ہوگا کاموں مجھ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا فراج میں جب آفیس پہنچا تو آفیس کو دالہ لگا ہوا تھا ہمارے آفیس کی ساری برانچیں سیل کر دی گئی مالکان رات و رات ملک سے فرار ہو گئی ہمارے اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا اور میں نے پاکستان کے لئے یہ چیک بھیجا تھا وہ بھی باؤنس ہو گیا ہے کامی یہ اللہ میاں نے ہمیں کس عزمائش میں ڈالے برسو ابو کا اپریشن ہے ایسو سوچ کے تو میرا سر پھٹا جا رہا ہے میں تو کچھ سمجھ میں لیا رہا ہے میرے پاس تو براہ اتنے پیسے ہیں کہ میں مشکل مہینے کا خرچہ سلا سکتا اچھا تم پریشان مات ہو اپنا خیال رکھو میں آج ہی کچھ زیورات بیج کر آپریشن کی پیسے جمع کرا دوں گی آرے اندینی کیسی باتیں کر رہی ہے تم تم ایسا کچھ نہیں کرو گی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو گا میں ایسا کرتا ہوں میں یہاں سے کسی سے کرزہ لے لیتا ہوں ہرگز نہیں جب ہم کر سکتے ہیں تو کرز کی کیا ضرورت ہے اور یہ دھیر سارے زیورات کس دن کام آئیں گی ویسے بھی یہ سارے آپ ہی نہیں لیے تو تمہارا کیا خیال ہے یہ سمیں تمہیں ایسی دی رہی ہوں یہ سارے زیورات میں تم سے سوچ سمیت واپس لوں گی فرحہ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہے کیسی شرمندگی میں تمہاری لائف پارٹنر ہوں اور ویسے بھی ہمیں زندگی کے سارے فیصلیں مل کر فیس کرنے ہماری لکی فرحہ تم نے کتنی خوبصورتی سے میرا سارا بوجھ اپنے قدموں پر اٹھا لی اور میں میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا شادی کے تھوڑے دینے بعد میں ہاں چلا آیا اور بس بس زیادہ فلوسفی جھاننے کی کوئی صرف دی جب تم واپس آوگے تو میلے دھیر ساری شاپنگ کر لینا اپنا خیال رکھنا خدا حافظ میں تو جیسے اس گھر کی نوکرانی ہوں سارا دن گھر کے کام کاج کروں اور وہ نوابزادی مہارانی بنی ہوئی باہر گھومتی رہے پاگل مد بنو ازرا وہ گھومتی نہیں ایسی گھر کے کام کرتی ہے ورنہ سب کچھ میرے گھلے پڑ جائے گا ابھی اببو کے آپریشن میں گھر اور ہسپٹل کرتی رہی ہے وہ تم کر لیتی کیا نہیں بھئی مجھ میں اتنا دب نہیں ہے کہ گھر کے کام بھی کروں اور باہر کے بھی اور دیکھو پلیز پلیز اسے بنا کے رکھو تم جانتی ہو نا کہ سارا خرچہ کامی اٹھا تھا اگر اس نے خرچہ روک دیا تو مسیبت میرے پہ آ جائے گی ابھی تو دو چار پانچ ہزار میں جان چھوڑ جاتی ہے اور یاد رکھنا پھر یہ جو گھر کا خواب ہے نا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے نہیں بھئی مجھ تو اپنا گھر جلدی سے جلدی چاہیے تاکہ اس جہانم سے نکل سکو تھوڑی سی اس کی جی حضوری کرتی ہے کیوں جی حضوری کرتی ہے میری جوتی میں نہیں کر سکتے اس کی جی حضوری اس طرح کے امین نہ رکھنا کھانا بنا کے لیے رہتی ہو نا یہی بہت ہے اچھا اچھا اپنے کام سے کام بکھو اور اس کی خوج میں ہر وقت نہیں رہا کرو کب ملے گا ہمارے فلیٹ کا قبضہ اپنے کامی نے دوائی کھائی ہاں کھائی اوہ میں نے دراصل آپ سے بات کرنی تھی ہاں ہاں بولو کیا بات ہیں امہ وہ جو دو سیٹ کامی نے بھیجوائی تھی وہ مجھے چاہیے تھی کیا ضرورت پڑ گئی امکی کہیں جانا ہے کیا نہیں نہیں جانا تو کہیں نہیں ہے میں سوچ رہی تھی کہ ان کو بدلوا دوں پسند نہیں آئے تھے مجھے بیٹا تم اکیلی ہو حالات اتنے خراب ہیں سنبھال کے جی جی اممہ آپ فکر مت کریں باجی کے ساتھ ہی جاؤں گی اچھا چلو ٹھیک ہے میں نکال دیں گے میں نے امی سے بہانے سے زیورات لے لئے ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے زیورات پسند نہیں آئے ہیں تو میں ایکسچینج کرانے کے لئے لے کے جا رہی ہوں لیکن ان کو بیچ کے ادھے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ ہماری پروبیم سالو ہو جائے آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی فرا کو کہ اسے اپنا سارا زیور بھیجنا پڑا جبکہ کامی تو اسے ہمیشہ پیسے بھیجتا رہتا ہے ارے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی اسے کیا ضرورت اپنے زیور بیچنے کی یہ بات تو آپ کو اس وقت اس سے پوچھنی چاہیی تھی جب وہ آپ سے اپنا زیور مانگ رہی تھی اور مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنائے فون پر کسی سے کہہ رہی تھی امی سے بھانے سے زیور لے لیا ہے اور سارا کچھ بیچ دیا ہے اس نے کچھ اور کہا ہوگا تم نے غلط سنا ہوگا ارے بس سمی رہنے دی یہ کہیے نا آپ کی حمد ہی نہیں کہ اس سے کچھ پوچھ سکیں میرا کیا ہے کوئی اونچ نہیں چھو گئی نا تو کامی آکر خود ہی آپ سے پوچھے گا بھلا بتاؤ جوان جہان لڑکی روزانہ بندھن کر نکل جاتی اللہ ہی جانے کیا چکر چلا رہی ہے کوئی روک ٹوک کرنے والا جو نہیں ہے ماشیلہ آج تو ان کی طبیعت بہت صحیح ہے خود چل کے باسروم گئے تھے جی جی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بستر سے اٹھ کے چلنا پھرنا بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کامی سے رات کو بہت دیر تک بات کی بہت خوش ہیں بتا رہے تھے کہ کامی کو کسی دوسری کمپنی میں زیادہ سہولیات کے ساتھ جوب مل رہی ہے لہٰذا وہ جو موجودہ کمپنی اس کو ریزائن کر رہا ہے جی اممہ بس دعا کریں کہ وہاں پہ بھی سیٹل ہو جائے گا ارے بیٹی میری تو ہر سانس سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے اممہ آپ سے ایک بات کرنی تھی ہاں بیٹا بولو وہ مجھے کچھ کمپیوٹر کروسز کرنے کا شوق ہے تمہیں اجازت ارے بھائی اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے تم ضرور کرو مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک کہیں اتنا ٹائم جی اممہ وہ تین الگ لگ کورسز ہیں نا اور الگ لگ جگہوں پہ تو آنے جانے میں ٹائم تو لگی جائے گا پر اچھی بات یہ ہے کہ تین چار ماہ میں ختم ہو جائیں گے اور پھر مجھے ایک اچھی جوپ بھی مل سکتی ہے ارے بھائی تم کورسز ضرور کرو لیکن تمہیں جوپ کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے چی بس گھر میں پیٹے پیٹے بھور ہو جاتی ہوں لیکن آپ فکر مت کریں گھر کے سارے کام نپٹا کے جائے کروں گی مجھے احساس ہے تمہاری تنہائی کا کامی شادی کی ایک مہینی بعد ہی چلا گیا لیکن تم پریشان نہ ہو وہ تمہیں جلدی بلا لے گا جیتی رہا تمہیں جیسے ہی جوب ملے گی میں یہ جوب چھوڑ دوں گی اور ویسے بھی گھر کے اتنے سارے اخراجات ہیں کیسے پورے ہوں گے اور اگر امہ ابا کو شک ہو گیا تو فرا اس طرح تو تمہاری رسپونسیبیلٹیز اور بڑھ جائیں گی کیسے سنبھالو گی یہ سب کچھ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا خود سے زیادہ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے فرا کہ میں اپنا سارا بوجھ تم پر ڈال دوں یہ کیا تمہارا اور میرا کار رہے ہو پاگل تو نہیں ہو گیا اب کیا ہم الگ الگ ہیں اور ہاں میں نے امی سے کہا ہے کہ میں کچھ کورسز کر رہی ہوں تو تم بھی یہی بولنا لیکن فرا تمہیں ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہوگا سوچا تھا اس بار تمہیں گاڑی دلاؤں گا ہاں بھائی دلوا دینا لیکن اب تک کے لیے میں فرقشہ ٹیکسی کر لوں گی کوئی فکر کی بات نہیں ہے اچھا اممہ میں جا رہی ہوں اببو کے لیے میں نے سوپ اور دلیا بنا دیا جا بیٹا اللہ کی امان میں دیا بیٹا کچھ کھایا پیا بھی ہے نہیں ابباب میں نے بلکل کھا لیا آپ فکر مت کریں جا بٹا اللہ حافظ خدا حافظ اسلام علیکم بھابی والیکم اسلام بڑی خوش ہو بھائی شاپنگ کر کے آ رہی ہو نا ہاں بھائی تمہارا میاں تو درہم میں جیب خرچ بھیج رہ ہے تمہاری تو موجے ہی موجے ہیں نہیں بھابی کوئی شاپنگ نہیں کر کے آ رہی سینٹر سے نکلی تو یاد آیا کہ کچھ چیزیں بولی تھی ہم مابانے لانے کو پس ہی وہی لے کے آئی ہوں بھرسے یہ کونسا سینٹر ہے جہاں صبح سے رات تک پڑھائی ہوتی ہے وہ دراصل میرے تین کورسز ہیں نا اور تینوں کی ٹائمنگ ڈیفرنس ہیں ایک صبح میں ہیں ایک دوپیر میں اور ایک شام میں اب میں بار بار گھار آ کر تو نہیں جا سکتی ہمیں کیا بھائی تم چاہے سارا دن کے لئے گھر سے باہر رو یا رات بھر جو تمہارے سرپرست ہیں جب انہیں ہی کوئی اطراز نہیں تو ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں موسیقى موسیقی 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 اچھا تو کورس کے نام پر یہ گل چھرے اڑا رہی ہے اب تو مجھے اس کی کھوش لگانی ہی ہوگی بڑی نیک پروین بنی پھرتی ہے نا دیکھو اب کیسے زلیل کرتیوں سے موسیقی اس میں حیرت کی کیا بات ہے جو کچھ تم کر رہی ہو نا وہی کہہ رہی ہوں روز بن تھن کر نکل جاتی ہو اور رات کو غیر مرد کے ساتھ ہستے کھکلاتے گاڑی میں بیٹھ کر واپس آتی ہو ارے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ تمہارا شوہر باہر ہے اور تم یہاں غیر مرد کے ساتھ اٹھے لیاں کرتی پھر رہی ہو بھابی پلیز آپ چھپ ہو جائیں بہت غلط بات کر رہی ہیں آپ وہ میرے ٹیچر ہے میں تو چھپ ہو جاؤں گی مگر پاس پڑوس والے نا روزانہ تماشا دیکھ رہے ہیں کس کس کو چھپ کر آوگی کس کس کا موبن کرواؤگی پتہ نہیں کیا گل کھلا رہی ہے کورس کے نام پر موسیقی 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 یہ کچھ سپیشل فنڈز ہیں جو ہمارے یہاں ایمپلائی کو کچھ شپیرٹ گوزرنے کے بار دیے جاتے ہیں لیکن میں نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے جلدی نکلوا دیوں تمہیں ضرورت ہوگی موسیقی 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 مجھے دیکھ کر گھبرا گئی ہو نا آپ تمہاری سمجھ میں کہاں آئے گا گھبرا گئی ہو پر کیوں میں کیوں گھبرا ہوں گی یہ تو تم اپنے دل سے پوچھو ویسے ٹیچر کافی سمارٹ ہے تمہارے اور لگتا ہے دل کے بھی بہت اچھے جب ہی تو تم پر اتنے مہربان ہے بھابی اتنے عجیب سوالات کرتی ہیں مجھے خود سے شرمندگی ہوتی ہے فرا تم بھابی کی نیچر اچھی طرح جانتی ہو ہر وقت ٹانٹ کرتی رہتی اب تمہارا رشتہ بھی تو ایسا ہے دیورانی ہو تم ان کی سو پلیز ان کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو روز روز اگر ایک ہی بارے میں بات ہوگی تو میں کب تک برداشت کروں گی اور وہ بھی اپنے کیرکٹر کے بارے میں ایک بھابی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا میں اور میرے پیرنٹس اچھی طرح جانتے ہیں تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں پلیز پلیز فرا تھوڑا برداش کر لو پھر کیونکہ یہ ازمائش کی گھڑی ہے ہمارے لئے پلیز اوکی اوکی تم ٹینس نہ ہو سکون سے اپنے معاملات دیکھو آہنے میں بھابی کی بات پر دھیان ہی نہیں دوں گی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ آمیر ہر چیز کی کوئی حل ہوتی ہے آپ نے تو اس کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ کا بیٹا پردیس میں مشقت کر رہے ہیں اور اپنی بیوی کو امانت کے طور پر آپ کے پاس چھوڑ کر گیا ہے کچھ تو سوچئے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے فرا ایسی نہیں ہے ہاں ہاں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے مجھے ہی نہیں سارے محلے کو بھی غلط فہمی ہوگئی ہے نا ذرا باہر نکل کر دیکھئے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں توبہ توبہ بیشرمی کی ہاتھ کر دیا اس نے بدکردار عورت بہو یہ کیا بھی اہود کی ہے اپنی زبان کو لگان دو اور جاؤ یہاں سے انتہا کر دیا اس نے ارے آپ پریشان نہ ہو بس ٹھیک ہے تو فون کر کے بلاہ لو ناؤں سے جو روز تمہیں چھوڑنے آتا ہے روز بن تھن کر نکل جاتی ہو اور رات کو غیر مرد کے ساتھ ہستے کھکلاتے گاڑی میں بیٹھ کر واپس آتی ہو ارے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ تمہارا شوہر باہر ہے اور تم یہاں غیر مرد کے ساتھ اٹھے لیاں کرتی پھر رہی ہو ہاں بھائی تمہارے تو عیشن میاں باہر بیٹھا ہوا دیرہم کمارا ہے اور تم آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو نہ کوئی پابندی نہ کوئی روکٹو اور نہ ہی میاں کے کام موسیقی اچھا امی میں چلتی ہوں اچھا بیٹا اکی امان میں دیا جاو اللہ خیال رکھتا موسیقی موسیقی آپ کو یقیناً غلط فہننی ہوئی ہے فرا ایسی نہیں ہے جانتا ہوں جانتا ہوں کہ فرا ایسی لڑکی نہیں ہے مگر زمانہ بہت خراب ہے نجمہ پیغم ایک خوبصورت موجوان لڑکی کا روز روز یوں باہر نکلنا ساری نظریں اس پر پڑتی ہیں اور ہر نیت اچھی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ اس کے سینٹر کا کوئی تلوی سے پک کرنے آتا ہوں روز روز کون پک اینڈ روپ کے لیے آئے گا اور کس کے پاس اتنا وقت ہے بغیر مطلب کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اور یہ جو عزرہ ہم سے یہ کئی بار کہہ چکی ہے تو آخر اس نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا آفو عزرہ کا آپ نے خوب کا آپ جانتے نہیں ہیں عزرہ کو دیکھو رجوان بیرم یہ مت بھولو کہ فرا ہمارے پاس کامی کی امانت ہے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہمارا فرض ہے ارے وہ بچی ہے اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہی ہے تو اسے سمجھانا ہمارا فرض ہے ہلو ہاں کامی کیسے بٹا بٹا تمہیں سال بھر ہو گیا گئے ہوئے اب ایک چکر لگا لو اور بہتر ہوگا کہ اگر فرا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ ابو فرا بہت باہمت اور سمجھتار لڑکی ہے لیکن آپ لوگ اسے سمجھ ہی نہیں رہے اور رہی بات بھابی کی تو بھابی کی تو ہر بات بڑھا چڑھا کر کرنے کی عادت ہے نہیں بٹا بات عزرہ کی ہم سب دھر والوں کے ساتھ ساتھ یہ پاس پڑھا اس کے لوگ یہ منظر بار بار دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ابو میں میں گچھ کرتا ہوں خدا حافظ خوکے ہلو 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 کیا بات ہے فرا بھاب سب خیریت ہے تم آج آفیس نہیں آئی مالو میں نے کتنا ضروری تھا آجانا چی ایم سو سوری یہ طبیت بہت خراب ہو گئی تھی اور سردرد کی وجہ سے آپ کو انفارم کرنا بھی پھول گی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں آج کی میٹنگ پوسپون کر دیتا ہوں تمہارا ہم کرو کل بات کرتے ہیں اوکی بھابی اتنے عجیب سوالات کرتی ہیں مجھے خود سے شرمندگی ہوتی ہے اوکی اوکی تم ٹینس نہ ہو سکون سے اپنے ماملہ دیکھو آئندر میں بھابی کی بات پہ دھیان ہی نہیں گئی روز روز اگر ایک ہی بارے میں بات ہوگی تو میں کب تک برداشت کروں گی اور وہ بھی اتنے کیارکٹر کے بارے میں ہم سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ یہ پاس پڑوس کے لوگ بھی یہ منظر باہر باہر دیکھ چکے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مجھے کوئی سمجھنے کو تیاری نہیں تم تو مجھ بھی بھروسہ کرتی ہونا کامی مجھے کوئی سوچوںدع اورgu گھر ایتا کوئی فای کنو گھر موسیقی موسیقی امی، موسیقی اچھا ہو رہا ہے آپ لوگ کیلئے پکوڑے بنا کے لاؤں موسیقی 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 امہ وہ اس کا جواب میں دوں بابی آپ کو بہت فکر ہے نا میری اور میرے خاندان کی عزت بچانے کی تو پھر سنیں پرہ نے جو کچھ کیا ہمارے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا دراصل بات یہ ہے کہ ابو کے آپریشن کی ڈیٹ آ چکی تھی لیکن ان اسی وقت میری جوپ چلی گئی اور میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گئی اگر فرہ اپنے زیورات نہ بیجتی تو پھر ابو کے آپریشن کا خرچہ کہاں سے کرتے ہیں کہاں سے آتے وہ پیسے مگر یہ روز روز باہر جی ہاں اس کا جوابی میں دیتا ہوں آپ کا فرہ نے اس گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نعیم کے آفیس میں جاب کر لی اور جانتے ہیں کہ نعیم ہے کون وہ فرہ کے دور کے رشتے کا بھائی ہے لیکن افسوس افسوس کے فرہ کی اس قربانی کو کچھ سمجھ نہ سکا کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی فرہ نے جس گھر کو اپنا گھر جس خاندان کو اپنا خاندان سمجھا اسی گھر میں اس کے لیے جگہ تنگ ہو گئی سب گھر والے نے اس کے لیے پتھر اٹھا لیے بیٹا تم سے کیا کہوں میں اس شیطان کے بیکاوے میں آگر اپنا رویہ تم سے بدل لیا میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا تم سے بہت شرمندہ ابا پلیز آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ کہہ کہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں اور اگر میں نے آپ کو ابا کہا ہے تو صرف کہنے کے لیے نہیں کہا آپ کو میں ابا مانتی بھی ہوں دلوں کو توڑنا بہت آسان ہے اور دلوں کو جوڑنے کے لیے کانٹوں کا سفرتے کرنا پڑتا ہے جو میری اس بچی نے کیا زبان سے شہد بھی ٹپکایا جاتا ہے اور زہر بھی شہد زندگی دیتا ہے زہر موت دیتا ہے اور اب تم کم از کم اپنی زبان سے اپنے دل دماغ سے اس زہر کو نکال پیکھو اور لوگوں کو زندگی دو خود بھی زندہ رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ صداقت جانے بغیر کسی پر تحمت کبھی مت لگانا موسیقی 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 موسیقی